بچے کے اندر یہ صلاحیت اور یہ سکل پیدا ہونا کہ جب اس کی بات نہ مانی جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری یہ بات نہیں پوری ہو سکتی تو وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹ کر لے یہ وہ ایبیلیٹی ہے یہ وہ مزاج ہے جو اگر ہم بچپن میں بچے کے اندر داخل کر دیں تو وہ بچہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہت موثر ہو سکتا ہے دیکھئے انسان کا دماغ ایسا ہے کہ انسان کا دماغ کبھی بھی نو کو ایکسپٹ نہیں کرتا کیونکہ جب بھی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب بھی ہم کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اس کام کے پورا کرنے کی درخواست ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک اس کام کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں جیسے بچے کے کیس میں اس کے والدین یا بڑا بھائی وغیرہ تو ہمارا دماغ اس طریقے سے ٹیون ہوا ہوا ہے کہ وہ نو سننے کا عادی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور اگر چھوٹے بچے کی ہر بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے بغیر اس کے پیچھے جائز وجہ کے ہونے کے تو اس بچے کا مزاج پکا ہو جاتا ہے اس کی کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی نو نہیں سن سکتا آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہمارا دماغ ایسی ٹیون ہوا ہوا ہے تو بڑے لوگ کیسے اس کو برداشت کر لیتے ہیں دیکھئے بڑے لوگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں وہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں وہ اپنی دانش کی بنیاد پر اور اپنے تجربات کی بنیاد پر دماغ میں ایسا تھوٹ پیٹرن بنا لیتے ہیں کہ وہ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں کہ اگر یہ میری بات کا انکار کیا گیا ہے تو یہ میرے فائدے میں ہوگا یا اس پر زد کرنا یہ میرے لیے نقصان دے ہوگا لیکن بچے کا مزاج اریجنلی وہ نو کو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے اور یہ بات کہ بچے میں یہ عادت ڈالی جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اچھا یہ کیسے کیا جائے اگر ہم اپنے خاندانی حالات کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام والدین جن کے پاس مالی فراوانی ہے اور وہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے نے کوئی فرمائش کی ہے اور میں اس کے وسائل کو رکھتا ہوں اور میں وہ خواہش پوری کر سکتا ہوں تو آخر میں وہ خواہش کیوں نہ پوری کروں اور سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ایک مطالبہ کرتا ہے اور وہ مطالبہ کسی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے جیسے بچہ کہتا ہے مجھے موبائل دلوا دیں تو اس کے والد کہتے ہیں تمہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں موبائل نہیں دلوا کے دوں گا تو بچہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس نو کو بہت برے طریقے سے ریسیف کرتا ہے اچھا اب اگر اس نو پر قائم رہے گھر کے سارے لوگ والدین اور بچہ اس کے جواب میں جو بھی کرے اس کو ٹالریٹ کریں تو بچے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میری کچھ باتیں مانی جائیں گی اور کچھ باتیں نہیں مانی جائیں گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بھی ہم بچے کی کسی بھی خواہش کو چاہے وہ چھوٹی سی خواہش ہو چاہے وہ بہت بڑی خواہش ہو اس کو رد کریں تو اس کے جواب میں جب بچہ رییکٹ کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کا تھریشورڈ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے فور اگزامپل بچے نے کہا کہ مجھے تو بھی آئیس کریم کھانی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں سردیوں کا موسم ہے تمہارا گلہ خراب آئیس کریم نہیں کھانی تو بچہ رونے لگ گیا اب جب بچہ اب والدین کا تھریشورڈ اس رونے کو برداشت کرنے کا یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ رویا تو گھر میں سے کوئی فرد اس کا دل پسیج جائے گا وہ کہے گا چلیں کوئی بات نہیں چلیں اس کو تھوڑی سی دے دیتے ہیں تھوڑی سی آئیس کریم کھالے اور تھوڑا سا ذرا اس کو گرم کر کے تھوڑی سی دے دیں تھوڑی سی نہ ذرا وہ دے دیں اور تم پھر غرارے کر لیں گرم پانی کے اچھا اب تو تمہیں دے دیتے ہیں لیکن آئندہ تم ایسے مت کرنا یہ لے لو تو اب وہ بچہ اس بات پر کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ جب بھی میری کوئی بات مجھے منوانی ہوگی تو مجھے ایک خاص قسم کی زد کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ میری بات مان لی جائے گی تو یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے اچھا پھر یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بچے کی کون سی خواہش پوری کرنی ہے اور بچے کی کون سی خواہش پوری نہیں کرنی اس کے لیے میار یہ ہے اور یہ بات میں نے بہت دفعہ اپنی سیشنز میں کہی ہے کہ بچہ جب آپ سے کوئی خواہش کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے what اس کو کیا چاہیے اس کے بعد اس کا دوسرا دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے how کہ وہ چیز کیسے پوری ہوگی جیسے بچہ کہتا ہے مجھے کھلونا چاہیے یہ what ہے اچھا یہ کھلونا کیسے آئے گا یہ فلان جگہ پر دکان ہے وہاں سے کھلونا آئے گا اب ایک تیسرے سوال کا جواب بچے کو تلاش کرنا ہے اور وہ تیسرا سوال یہ ہے why مجھے یہ کھلونا کیوں چاہیے اور اس why کا درست جواب بچے کے اندر generate ہونا چاہیے اگر بچہ اس کا درست جواب دے دے تو پھر آپ اس کی اس خواہش کو پورا کر دے بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لیپ ٹاپ لے دیجئے آپ لیپ ٹاپ کیا کریں گے میں لیپ ٹاپ مجھے اس لیے چاہیے کہ ہماری تمام کلاسز آن لائن ہوتی ہیں اور میں اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتا اچھا بالکل ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ اور اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کے علاوہ میں آج کل اس کے ذریعے سے آن لائن قرآن پڑھنے کی کلاسز بھی سیکھنا چاہتا ہوں میرے بہت سارے دوستوں نے اس پہ کلاسز لی ہیں تو مجھے لیپ ٹاپ دلوا دیجئے اس بچے کا what کا جواب صحیح ہے how کا جواب صحیح ہے اور why کا جواب صحیح ہے لہٰذا اس بچے کا حق ہے کہ اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں تو آپ اس کی یہ خواہش پوری کر دیجئے لیکن اگر اس کے پاس why کا جواب صحیح نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے لیپ ٹاپ دلوا دیجئے اس لیے کہ میرے چچا کے بیٹے کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے تو یہ اس کی دلیل صحیح نہیں ہے اور اس کی تربیت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ اسے کہیے کہ بیٹا میرے خیال کے اندر آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دلوائیں گے اچھا جب آپ نے ایک دفعہ اس آرگومنٹ کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ بچے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو اب مہربانی کر کے اس پر پکے رہیں اب اگر آپ نے اس کی خواہش کے سامنے یلڈ کر دیا جس کے لیے ایک بڑا زبردست لفظ ہے اگر آپ لاد میں آ گئے اگر آپ کو ترس آ گیا اگر اپنے بچے پہ لاد آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو تباہ کر دیا اب آپ اس بات پر پکے رہیے اس میں آپ کا بچہ روئے گا اس کو پرداش کیجئے اس کا بچہ ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو جائے گا آپ یقین کریں بچے کے ساتھ آپ کی محبت کا بانڈ اتنا فطری اتنا مضبوط ہے کہ اس چھوٹی سی بات کے اوپر بالکل نہیں ٹوٹے گا آپ کی اہلیہ کہیں گی تو اس نے تو رات کل سے کھانا نہیں کھایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کو کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوگا وہ اگلے دن کھانا کھا لے گا مگر اس مرحلے سے آپ پوری استقامت کے ساتھ گزریے جب آپ ایک بات نو کہہ دیں لیکن ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی نو صرف اپنی اتھارٹی کے ایکسرسائز کے لیے نہ ہو آپ کی نو صرف اس لیے نہ ہو کہ آپ بڑے ہیں اور آپ نے کہہ دیا یا آپ کی نو صرف اس بنیاد پر نہ ہو کہ چونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ کی نو کے پیچھے ایک لوجیکل ریزن ہو اگر اس لوجیکل ریزن کا جواب بچہ لوجیکل ہی نہیں دے سکتا اور اس کے پاس اپنی وائی کا صحیح آنسر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بات پر پکے رہیے بچوں کو بگاڑنے کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہونے دی جائے کہ بچہ نو کو برداشت کرے دیکھئے اگر ہم اس طرح سے اس کی زدوں کو مانتے رہیں اور اس میں ایک گھر کے تمام افراد کو بیٹھ کر اپنی لاہیہ عمل بنانے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو اسٹرن فیملیز میں بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگے اپنے باپ سے کوئی چیز مانگے کیونکہ باپ کے پاس فینانشل پاور ہوتی ہے مومن اور اس نے انکار کر دیا تو بچے کے پاس جو دوسرا ریسکیو کی جگہ ہوتی وہ ماں ہوتی ہے اور ماں پھر پسیج کے کہہ دیتی ہے دلا دینا اس کو کیوں نہیں دلا دیں دیکھیں نا ہم کس لیے کماتے ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے تو کرتے ہیں تو دلا دیں کوئی بات نہیں دیکھیں رو رہا تھا بچارہ رو رہا تھا دیکھیں یہ سات سال بعد پیدا ہوا ہے لاڑ لا بچہ ہے چھ بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے تو مہربانی کریں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایسٹرن معاشرے میں عموماً لڑکیاں زیادہ پڑ جاتی ہیں میں جب میڈیکل کالیج میں پڑھاتا تھا اور وہاں میں پرنسپل تھا تو ہماری جب کلاس آتی تھی تو اس کلاس میں عموماً سیونٹی ٹوئیٹی پرسنٹ لڑکیاں ہوتی ہیں اور تھرٹی پرسنٹ ٹوئیٹی پرسنٹ لڑکی ہوتے ہیں اور جب ایکزیم کا ریزلٹ بھی آتا تھا تو ایک عمومی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اوپر ایسٹرن فیملیز کے اندر جو کنزرویٹیف فیملیز ہیں نو کو برداشت کرنے کی عادت بچپن سے ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی لڑکیاں باہر نہیں جائیں گی اب لڑکی کا دل چاہ رہا ہے باہر جانے کے لیے نہیں لڑکیوں کو نہیں اس وقت جانا چاہیے تو لڑکی اس بات کی میں تربیت حاصل کر لیتی ہے کہ میری کچھ باتیں نہیں مانی جائیں گی لیکن لڑکوں کو سم ہاؤ اس بات پر پروریولٹی دی جاتی ہے کوئی بات نہیں یہ تو لڑکیں ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی لڑکے باہر جائے ہی کرتے ہیں کوئی بات نہیں تو اس لیے میں آج کی سنشست میں آپ کو اس پوائنٹ پر بہت زیادہ میں ایمفیسز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کی کسی بھی خواہش کے جواب میں وٹ ہاؤ اور وائی کا انیلیسز ضرور کریں اور بچے کی صرف وہی خواہش پوری کریں جس میں اس کے پاس اس کی سالڈ ریزن ہو اور پھر وہ آپ کے مالی وسائل سے میچ بھی کرتی ہو کیونکہ ہمیں بچے کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس محدود مالی وسائل ہوں تو اس میں رہتے ہوئے ہم نے کیسے آسودہ زندگی گزارنی ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد یا پہلے والے سے چوری یا دوسرے کو کنونس کر کے یا دھونس کے ساتھ منوا کر بچے کی نو کو یس میں کنورٹ کرنے کا باعث بنا تو اس بچے کی زندگی بہت مشکل میں ہوگی گھروں کے اندر عموماً گرینڈ پیرٹس ہوتے ہیں اور بچے کی بات اگر وہ اپنی ماں کے ذریعے سے نہ منوا سکے تو بعض اوقات وہ گرینڈ پیرٹس کے پاس چلا جاتا ہے اور دادا جی اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے کہتے ہیں نہیں اس کو دلوا دو کوئی بات نہیں چلو اس دفعہ دلوا دو پھر بعد میں کوئی بات نہیں یہ سیکھ جائے اس دفعہ ایک دفعہ اس کی بات منا دو ایک دفعہ کا مطلب ہے ہر دفعہ اور اگلی دفعہ اس کا بہانہ اس سے بڑا ہوگا اگلی دفعہ اس کا ڈراؤہ اس سے بڑا ہوگا